اسلام علیکم ناظرین پروگرام میری کامیابی کے ایک اور ریپریسورٹ کے ساتھ آپ کا مزبان زیشان آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ ہر پروگرام میں میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم کچھ نیا سننے کی کوشش کرتے ہیں کچھ نیا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کچھ نیا ایکسپیئنسز کو شیئر کرتے ہیں آج کے پروگرام میں ہم ان ہستی سے آپ کو بنوائیں گے جن کو آپ مختلف ٹی وی چینلز پر دیکھتے ہیں صرف اور صرف ایک سیلیبریٹی نہیں ہے بلکہ آپ کی لائف چینج کرنے میں بھی آپ کو بہت مددکار ثابت ہوتے ہیں آپ کو زندگی سے بتاتے ہیں کہ آپ کیسے زندگی سے کس پہلو سے کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بلکہ ہیلتھ اس ویلتھ اس کو پروف کر کے دکھاتے ہیں دوانے نولنگ بلکہ جناب کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہیں شاید میرا تعرف بہت کم ہے اور ان کا نام بہت انچا ہے یوگی وجہت صاحب جو کہ فٹنس ٹرینر ہے کوپٹریک ٹرینر ہے ان کو خوش آمدیت کہیں گے پروگرام میں اور میری خوش نصیبی کہ آج وہ میرے پروگرام میں مہمان ہے السلام علیکم والیکم السلام یوگی وجہت صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے اور یہ میں ضرور کہوں گا کہ آپ پاکستان کا وہ نام ہے جس کو ہم دنیا میں ایکسپلین کرتے ہوئے یا بتاتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں تو بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے پروگرام پر آئے اور اس کے لئے میں سرفراز بھائی کو بہت شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے یہ چیزیں سبریں چیت تینکیو سرفراز بھائی اور سرفراز بھائی کا نام ہے اور ان سے جوڑی کچھ چیز سامنے نہ ہے تو بلکہ جناب آج سرفراز بھائی کہ بیٹے ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا نام ہے عبدالرافع خان جو کہ سٹوڈنٹ ہے اور موڈلنگ کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں اور ان کو فٹنس کا بہت شوق ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو مینج کرتے ہیں فٹنس کے حوالے سے اگر ان سے ہم سوالات کریں تو کیا اس کی جوابات دیتے ہیں تو بلکل السلام علیکم عبدالرافع بہت بہت شکریہ کہ آپ بھی اپنے بابا کے ساتھ تشریف لے کر آئے بابا شو پر نہیں ہے لیکن آج بابا کی کوپی ہمارے ساتھ موجود ہے تو ایسا کہیں گے تو اچھی بات ہو جائے گی جی بلکل ایسا کہیں میں فخر رہا سوس کروں گا دیکھیں ہمیں فخر ہے کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ سرفراز بھائی تو بینگ بھائی ہی ایس بیری لوینگ پرسنل تو فادر تو وہ ماشاءاللہ بہت اچھے فادر ہوں جی بلکل وہ لوگ کے لئے اسپریریشن ہے تو میرے لئے تو پھر میرے فادر ہے میرے لئے تو میرے تو بابا ہے تو چلیں بیک ٹو در پروگرام یوگی بھائی سب سے پہلے آپ سے پوچھیں گے کیونکہ کافی لوگ جان چکے لیں کہ مجھے جاننا بہت اچھا لگے گا لوگ آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کیسے مزاج کی ہیں روشے والے ہیں فوراں آنسر کرنے کو ترضیح دیتے ہیں یا لائف کے ساتھ ساتھ چینج ہوا کہ آپ پہلے سوچتے ہیں اور پھر بولتے ہیں یار اتنا مشکل کام نہیں کرتا بھائی میں جو مو میں آتا بول دیتا ہوں اسی لئے مو پر ڈا دمی ہوں وہ سب اس سچ ابھی تک میں ڈیفائن نہیں کر پاتا اپنے آپ کو پائسز ہوں یعظہ ایک مزاج ہے میرا دوستوں کا دوست ہوں دشمنوں کا دشمن ہوں یعنی ایک مزاج ہے پائسز ہوتے ہیں مجھلیں یوں ہوتی ہیں ادھر جائیں گے دوستی ہے تو پھر دوستی نہیں ہے تو پھر پلٹ جاتے ہیں تو وہ اتنی مجھے ٹیکنیکل چیز نہیں آتی جو تم نے کہیں لیکن فیٹنس ٹرینروں نے ویسے بھی ڈر لگتا ہے کہ کنینا مکہ و شکا مات ہم موائیتے میں مکہ والے نہیں ہیں ہم تو بیچارے ہاتھ پا جوڑ کے پھر بیٹھ جانے والے لوگ ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غصہ ہر غصہ انسان کو آنا بھی چاہیے جو جو کچھ تبدیلی چاہتا ہے جو کچھ بہتری چاہتا ہے ماں یا ماں یا باپ جب غصہ کرتے ہیں وہ غصہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں ایکچلی وہ ڈیریکشن دے رہے ہوتے ہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں اب سامنے والا اس کو غصہ کہے ہم کہتے ہیں ہم نصیت کر رہے ہیں یا ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ بھائی آگے گڑا ہے مت گرو تو ہم کھینچیں گے وہ کہے گا جی میرا ہاتھ کھینچنے پتہ نہیں اتر جائے گا ہم اتار نہیں رہے ہم اس کو روک رہے ہیں زندگی میں اب میں کیونکہ دارے پتہ ہے ساٹھ کی دہائی سے نکل گیا آگے عمر کی جو اسے جس میں آپ کہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ والا حصہ بھی نکل گیا میرا تو میں سمجھ دوں کہ وقت جب کم ہوتا ہے تو پھر آپ سٹریٹ فارورڈ ہو جاتے ہیں مسئلتوں کا وقت نہیں ہے صحیح اس لیے ایسے لوگوں کو عمر غصہ علاتا جاتا ہے نہیں لیکن مجھے ہی بتائیں لیکن اس کی نصیحت کے لئے تو وہ پھر غصہ تربیت ہی غصہ ہوگا میرے مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تم مسئلتوں میں جیتے ہو تو تمہارے دوست بہت ہوں گیا صحیح اب یاد رکھئے گا جو لوگ مو پھٹ ہوتے ہیں ان کے دوست کم ہوتے ہیں اور میں ایک چیز اور بھی حضرت علی کی کال یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ حضرت علی یہ بھی کہتے ہیں کہ منافق کی یہ نشانی ہے کہ وہ ہر وقت ہستا رہتا ہے ایسے منسلک ہے کامیابی کے لیے سب سے بڑا پیمانہ پتا ہے کیا ہے اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے صحیح یہ کامیابی ہے زبردست لہٰذا گفتگو انداز موقع محل کے حساب سے جو معاشرتی اقدار ہیں اس کے حساب سے ہونی چاہیے میرے خیال سے کسی ایک پہلو کو اگر ہم لے کے بیٹھ جائیں چاہے اگر غصہ ہی کر لیں تو پھر وہ انسان کی شخصیت کا حصہ بن جائے میری شخصیت کا حصہ نہیں ہے میری شناک حصہ نہیں ہے صحیح وہ حوزتا ہے میری ذات میں ہو صحیح لیکن اس کا بھی دیکھیں کھانے میں نمک بھی ہوتا ہے صحیح کتنا ہوتا ہے یہ تو کھانے والے کو بتاہ ہوگا بڑھا دیں گے تو کیا ہوگا نہیں بڑھا دیں گے پھر میں اپنے مولا کا ذکر کروں گا زندگی میں زندگی جو ہے نا یاد رکھے گا کچھ چیتیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں مولا علی فرماتے ہیں بہت بہترین کہ زندگی میں کوئی چیتیں نمک کی طرح ہوتی ہیں صحیح تھوڑی سی زیادہ ہو جائیں تھوڑی سی کم ہو جائیں تو پتہ جل جاتی ہے صحیح لیکن جب بالکل صحیح ہوتی ہیں پتہ نہیں چلتی ہے تو جب انسان بالکل میریٹرلائز ہوتا ہے تب اس کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے آپ کو کسی کنڈیشن میں اس کو جج نہیں کر سکتا ہے ایسا ہی ہے عبدالرآفر جی جی اللہ شکر رہا نہیں یہ تو تاریف تو ہو گے لیکن نہیں ہے بتاو کہ کیسے مزار گے غصے والے ہو سوچتے ہو یا کیونکہ گھر کے بڑے بیٹے ہو تو مجھے جو ہے وہ ایمپورٹنس زیادہ ملنی چاہیے کس نیچر کے ایمپورٹنس دراصل گھر کا بڑا بیٹہ ہو تو اتنی نہیں ہوتی چھوٹے کی زیادہ ہوتی چھوٹے ہیں تو باrick چھوٹے کو سن چکTim ��osse بیٹے بیٹے یا اس کی بیٹے bo اس کی بیٹے بہن میری بری بیٹے بابدے بیٹے بکی بے بات مجھے You isions ڈجیں تائے رورٹ ڈ ihr دی پولے بیٹوں دادی اور نانی دونوں میں بہت سیوریٹ اگر کہہتے ہیں تو ہاں جی تو وہ ایک مسکراہت جو آئی ہے وہ ایک جو کہتے ہیں کہ ایک تبستن سے بکریہ آپ کے چہرے پر وہ بتا رہی ہے کہ کتنے آپ لارڈ دیں ماشاءاللہ اچھا جی مجھے یہ بتائیے گا کہ لائک میں آپ اسی فیلڈ کی طرف کیوں ہیں کافی ساری پیوز تھی اور جب آپ جوائن کر سکتے تھے آپ موڈلنگ میں جا سکتے ہیں آپ ایکٹنگ میں جا سکتے ہیں اب بزنس بلکل دیفرنٹ سٹیبل کر سکتے ہیں اسی طرف کیوں ہیں اور کیا لوگوں کیوبیسٹی سے پرابلم تھا یا بہت اووریٹنگ کر رہے تھے یا لائف سٹیل بہت سوست ہو گیا تو آپ نے کہا نیک مجھے آٹیپ کرنا ہے مزید کی بات ہے کہ تمہیں جتنے جو شعبے بتائیں سب میں کام کرتا ہوں میں ناپا کا سٹیوڈٹ راؤں فرز بیچ کا تو ایکٹنگ میرا شعب ہے زیا مہدین صاحب جیسی شخصیت میرا سادہ مہترم ہے راہد کازمی صاحب 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 الحمدللہ ان سے پڑھنے کا شوق ملا تو ایکٹنگ تو میں نے ناپس سے سیکھی کی بزنس آلڈی میں کرتا ہوں سپورٹس ویئر میرے بنتے ہیں میری ایک کمپنی ہے پوری ماشا اللہ میں اپنے بھی سپورٹس ویئر اپنی پہنا ہوں صحیح صحیح شوز سے لے گئے اور شارٹس آرچیت تو بزنس بھی کرتا ہوں صحیح ہیکٹنگ موڈلنگ صحیح وہ بھی کی بھی ہے اور کرتا ہوں اور میں زیادہ تر کیونکہ فارمسیٹیکل کمپنیز کے لئے کام کرتا ہوں صحیح شوز سے لے گئے تو میں ان کی پروڈکٹ پروڈکٹ انڈرسمنٹ کرتا ہوں صحیح زیادہ تر آپ مجھے اس آئیڈ میں نہیں جہیں گے یہ کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ وہ تل پکڑ کے کھڑا ہوں یہ اس طرح دیکھیں میں اس فیلڈ میں اس طرح نہیں آیا میں لیبر ڈیلنگ اس طرح نہیں کر پا رہا جو میرا مزاج ہے صحیح پائسیز لوگ جو ہیں بڑے فرینلی ہوتے ہیں اور وہ انڈرسٹری میں آپ کو کچھ رون سے ریکنریشن پر چلنا ہوتا ہے میں یونگر سپر ویدر تھا تو ویسے بھی میں سبی کا موج مستیاں کرتا تھا وہ پسند نہیں تھی ہیں میری مینجمنٹ کو تو پھر اس وقت بھی اور اس سے پہلے بھی میں رئیس عمروی بی صاحب کے کولم پڑھتا رہتا تھا اس میں سانس لینے کی مشکیں یوگا کی مشکیں بلی کو کیسے سوتی بھی بلی کو کیسے بھگائیں گے صحیح کسی آدمی کے گردن کیسے مولنی ہے یعنی وہ کیسے مولنے آپ کو دیکھے گا یہ تمام شروع ہیں سردنگ کی طرف ہم بڑا مدھ آتا تھا ہم یہ کرتے رہا تھا صحیح پھر جب لگا کہ انڈسٹری میں وہ بات نہیں بن رہی تو خود بہ خود پانی جیسے خود بہ خود بہتا ہے اگر آپ اپنی جیون کی کشتی کو چھوڑ دیں تو نیچر آپ کو وہی لے کے جاتی ہے جاؤں وہ لے جانا چاہتی ہے لیکن جب آپ چپو چلانا شروع کرتے ہیں تو آپ ڈڑتے ہیں صحیح تو میں نے اپنے آپ کو چھوڑا ہوا تھا مجھے لگا کہ باتیں کرنے میں یا بولنے میں مزا آتا ہے مجھے صحیح کام کرنے میں اتنا نہیں آتا چھوڑا ہوں صحیح صحیح میں نے دل جاتا باتیں کروالے ہیں لیکن جاتے آپ کہیں گے پریکٹیکل کر کے دکھائیں لکھ کر دیں مجھے ٹائپ کر دیں میں گوں گا جا بے دیکھتے ہیں مہینے دو مہینے بعد ملاقات ہوگی صحیح فرسٹ ایمبریشن پائسیس کا اچھا ہوتا ہے سیکنڈ میں وہ گڑڑھ گرتا ہے صحیح تو جب میں نے دیکھا کہ میں پریکٹیکل اور باتوں میں اس کے بعد جب میں نے یوگا کرانا شروع کیا تو مجھے لگا کہ نہیں جو ایک اندر سے پتہ چلتا ہے آپ کو کون تھی شعبے میں آپ کی کیونکہ میں نے انجنرین کی تھی اپنی والدہ کے کہنے پہ ان کو پسند تھی وہ انجنرین ڈاکٹر دو ہی تو بنتے تھے وہ انجنرین ڈاکٹر بن نہیں سکے تو انہوں نے انجنرین بنا دی صحیح لیکن اندر سے وجہاہ ساب انٹرسٹرٹ نہیں تھی انجنرین میری طرح ٹھیک ہے انہوں نے کہا کرنا کچھ اور ہے تو پھر میں اس طرف آیا واقعی مد آیا پھر لیکن مجھے میڈیا کا چانس ملا تو پاکستان نے انہوں نے سب سے پہلا انڈس یوگا کے نام سے ایک پرگرام کیا سن دو دار دو میں میں نے شروع کیا دن تن دو دار تقریباً سولہ میں ختم کیا صحیح یہ بڑا لمبا ایک پرگرام چلا پاکستان کا سب سے لمبا یوگا کا پہلا پرگرام ہے جو یوگا پر شروع ہوا صحیح شروع ہمیں بھی بات کرو مبارک و ٹھیک ہے تنہوں نے ایک نکل جاتے لیکن اس کے بعد میں نے اور بھی چیزیں پڑھی اپنو ترپیس ہوں ہم پھر اپنا ٹائز کر کے ری فریمین اور برین اور فیرن فوڈیا ریمووظل میرا کام ہے میں بچوں کی تعلیم میں ایک بہت کمال کا علم ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بچوں کی تعلیم میں ہم لگا دیں تو کمال ہو جائے گا سلوہ مینڈ کنٹرول میں نے وہ پڑھا ہے میں اس پر کم پریکٹیشنر ہوں ریکھی اپنوں سے یوگا یہ سارے کام ہیں ایک سوال وہ جو اس سے ہوتا ہے بٹا وہ بدر گیا وہ بھول جاؤ وہ اب تو وہ تم کر رہا ہوں تو کوئی تم کر کے چلے جائے گا اس سے اب فاسٹ ہو گیا نہیں میں سے نہ کہہنا کہ وہ گھوماتے گھوماتے بندہ اگلا سو ہی نہیں 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 ابنے سوتے وہ جو کر رہا ہوتا وہ سولا جاتے اتنا ایکسپرٹ ہو گئے دیکھیں یوگا روایتی چیزیں اس آئی ٹی کے دور میں بدل چکی ہیں ایسا ہی ہے آج جو کورڈ جو ہپنوسیس ہے یا سیکرٹ ہپنوسیس یا ایک ہیڈن ہپنوسیس ہم کہہ لیں اس کو وہ جو روایتی ہپنوسیس سے ہٹ چکا ہے اب وہ دمانہ گیا جب آپ کو کہیں کہ سو جاؤ سو جاؤ اب اگر کوئی ویلنگ نہ ہو تو اس کو بھی کراتے گا بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہنا تو نہیں چاہیے آپ نے شاید نہ دیکھا ہوں چاہتا ہوں آپ نے سنا ضرور ہوگا کہ رہا چلتے میں لوگوں کو کوئی اپنڈائز کر کے چیدیں لے کے چاہتا ہے یہ ایک الگ چید ہے اس میں ویلنگ بھی نہ ہو پیشنٹ کی میں کلینکل تیرپی کرتا ہوں میں ہپنو تیرپیٹ ہوں کلینکل ہپنوسیس جن لوگوں کو فیرن فو بیا ہے ہائٹ فو بیا ہے کسی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو گیا حاصل ہو گیا یا وہ نکلتا ہے تو اس کو خوف آتا ہے تو ان فیرز کو کیسے نکالیں اسپورٹس میں بہت سے انجریز ہو جاتی ہیں اس وقت ہم اس ٹیکنک کو استعمال کرتے ہیں زندگی میں لوگ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہوتے ہیں اس میں صرف سمپل سے دو تین فیر ہوتے ہیں ہائٹ کا فیر ہے آفیس ہائٹ پہ ہے انہوں نے ریزائن کر دیا یعنی کہ اوپر نہیں جا سکتا یا آپ مریض چلے جائیں یا نتیہ گلی میں آپ کا اوپر ہم شیپ کر رہے ہیں انہوں نے کہا ریزائن کر دوں گا پہر پہ نہیں جاؤں گا کچھ کہتے ہیں میں فلائٹ پہ نہیں بیٹھوں گا اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کی فلائٹ ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں تو آپ کو لاہور بیج رہے ہیں نہیں نہیں ٹرین سے ہی جاؤں گا جب کمپنی سوٹی ہے بندہ تو ٹربلنگ ہی نہیں کرتا تو آپ کو ٹرین کریں ہم لاہور بیج رہے ہیں ایسا ہی ہے یہی چیزیں ہی ہے کہ میری کامیابی اور میری کامیابی کافی چیزیں اب دل راکھر یہ بتاؤ کہ کافی خوش مزاج ہو اور کافی اچھی چہرے کے مالک ہو کہ فٹنس کی طرف آنے کا رجحان کب ہوا بہت زیادہ موٹاپے کی طرف تھی یا نہیں ایسی سلم این لین تھی اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں آپ تھوڑے سا دولش ہو جائیں سلیم اور لین تو ہوں لیکن اس سے بھی زیادہ تھا ملب بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں کمزور تو ایسا میں تھا وہ جو دیکھلے پر ایسا کہ ماں ساتھ کے جائے کچھ کھا لیا بلکل ایسا میرے ساتھ تھا اب دوست وغیرہ ہوتے تھے پر آپ کو ٹونڈ پڑھتے رہتے تھے پر فیملی میں بھی سب بولتے تھے کہ اتنا سوکا پتلا تھا کیا کچھ کھاوان ہی رہا کیا ہو گیا ایسا ہی ہے اب سن کے تو ویسے تو میرا مزاج ایسا ہے میں کسی کی بات دل پر لیتا نہیں لیکن وہ ہوتا ہے کہ اندر آپ کو بھی کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے سو بیماریاں آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں اب سائنس کا پروبلم ہو جاتا ہے پھر آپ کے ڈار سرکلز آپ کے چہرے سے راہنک چلی جانا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کچھ آثینٹیکل فوڈ نہیں کھا رہے ہوتے صحیح اور وہ کمزوری آپ کی جسم سے نہیں دکھ رہی ہوتی کمزوری آپ خود محسوس ہوتی اندر سے آپ کھڑے ہوتے ہیں چلتے ہیں تو آپ خود لگتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ کر گیا رہے تو وہ چیزیں میں نے اپنے ساتھ نوٹس کی اس میں مجھے بہت پروبلم ہوئی میں جیسے بائک چلا رہا ہوتا تھا تو مجھے کبھی بہت دفع ایسا ہوا ہے کہ میں کھڑا ہوں اور میرے آنکھوں سے مجھے دکھنا مند ہو جائے میرے مائگرین کا پروبلم مجھے بہت بڑھنے لگ گیا تھا صحیح میگرین ازادہ بچوں کو ہوتا ہے جو بہت زیادہ موبائل یوزر ہوتے ہیں جن کا جھکر کام ہوتا ہے پوشتر ہی نہیں ہوتا تو انہوں کو میگرین بہت زیادہ پوشتر بہت زیادہ کیونکہ آج کے لوگوں کے پوشتر بہت خراب ہو گئے ہیں جب آپ کا فیٹ جب جمع ہونے لگتا ہے تو خود با خود آپ کا بیک بون پر زور پڑتا ہے اور آپ کا پوشتر خود خراب ہونے لگتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ٹپ ہے کہ آپ ہمیشہ کرسی چھوڑ کر بیٹھیں تو پوشتر آپ کا خراب نہیں ہوتا پوشتر ایسے بھی خراب نہیں ہوتا آپ کے نا ووکنگ سٹیل پر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کوئی یوں کھڑا ہوتا ہے لیکن ہمیشہ آپ کو کھڑا ایسے ہونا ہے کہ آپ کا سٹمک اندر جا رہا ہوتا ہے اب دل رافی یہ بات میں آپ کو کہوں گا کہ آپ سلم ان سمارٹ ہونا ہے تو پھر آپ کو پیچھے طرف لے کے جائے گی تو آپ کو خود جب آپ کو جاہتر جو جن کے موٹے ہوتے ہیں ان کا جاہتر مسئلہ ہی ہوتا ہے ان کو بیک پین بہت ہوتا ہے اور وہ ہوتا اسی وجہ سے کیونکہ جب آپ کا آگے کی طرف جب آپ کا ویٹ بڑھنے لگتا تو جاہی اسی بات ہے آپ پیچھے کی طرف جاتے ہیں اس کو سامالنے کے لیے تو وہ آپ کا بیک پین کرتی ہے بلکل اس کا بیسکلی حل یہ ہی ہے کہ آپ وہ فیٹ کو اسی طرح اندر کریں بلکل آپ فیٹ کو کیسے اندر کرتے ہیں اب دل رافی یہ بھی پوچھیں گے کہ ڈائیٹ کو فالو کرتے ہیں اس وقت بریک کا وقت ہے بریک سے واپس آئیں گے اور پھر مزید سوالات کریں گے دیکھتے ہیں میری کامیابی بریک پر جیسے ہم گئے اور رافی ہمیں بتا رہا تھا کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے آپ کو مینٹین رہتے ہیں یعنی مو ٹاپا ہوتا ہے تو کامل میں جاتے ہیں آپ کو رافی یہ بتاؤ کہ ڈائیٹ فالو کرتے ہیں جی ڈائیٹ ضرور فالو کرتے ہیں جب آپ ڈائیٹ اور روٹین آپ کی یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو اگر آپ ڈائیٹ اور روٹین ان سب چیزوں کو اپنی لائف موتارتے ہیں تو تب ہی آپ کی جو ہے لائف ایک جو ہے میں کہتا ہوں کہ ریل پہ جانا شروع ہوتی ہے ابو کے پیسو بہت اچھی ہوتی ہے نہیں نہیں ضروری نہیں کہ آپ روٹین ہمیشہ پیسو سے شروع ہو نہیں ہوتی ہے کیونکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے بعد پچاس سو روپے تک نہ ہو کفی تفاہ نہیں ہے دیکھو میں ان لوگوں کو بھی کیٹر کرتا ہوں ان کے پاس باقی میں نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو ہمیں ہر چیز کو دیکھ کر سلنا ہے نہیں وہ پھر جائے نا وہ میرے خیال میں جائے نا آلسی ہوتی ہے صحیح کیونکہ جائے نا ہماری اللہ تعالی نے عظام بنائی ہے اللہ تعالی نے رسکہ وعدہ کیا ہوا ہے تو کوئی میں نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالی اپنے وعدے سے نہیں دیکھیں ایک وعدہ اللہ تعالی نے کہا کہ بھوکا اٹھاؤں گا نہیں بھوکا اٹھاتا ہوں سلاتا بھوکا نہیں ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ کی کچھ لکجریس لائف ہوتی ہے جیسے کہ آپ جم کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر آپ جاتے ہیں یہ والی ڈوئیت فالو کر رہے ہیں میں نے انتفا ایک بات پوئی تھی میں چاہوں میں جا سکتا ہوں لیکن میرا جم ایسا ہے نہیں صحیح میرا جم ہے ایک فلیٹ ہے اس کے سیکنڈ فلور بے جم مل آوا ہے صحیح میں آپ کے بات پر جا کے ایک سکتا ہوں آپ کے کے بات پر بہت کاریم ہے آپ کے بات پر بہت کاریم ہے یہ آپ کے بات پر بہت کاریم ہے جی مل آیا ہے جی ملکل جیسے آپ کی بات کی کاریم ہے سو بچاس روپے بھی نہیں ہوتے صحیح لیکن وہ آپ کی اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ نے سو روپے میں تو آج کل بارہ کلے آجاتے ہیں صحیح دو درزن آئی ماری رات کے ٹائم آپ زیادہ مل جائیں گے آپ کو رافے یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری نوجوان نسانل ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں انٹر والے بچوں بچوں لیمکس چیز بڑے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یکی بائی یہ ہوتا ہے کہ یہ سوال نہیں ہوگا میں نام نہیں رہا مجھے پکھڑے کے مارے گے تو یہ سوال نہیں ہوگا اگر کالا والا سوال نہیں ہوگا تو ہم پروٹین نہیں ڈیز کر سکتے اگر ہمارے پاس اس سے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب بات کر رہے ہو تو آپ کو ریپریزنٹ کر رہے ہو جی بٹا دیکھیں میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کیونکہ میں تین سال جیمیں کی ہے اور مجھے اس میں سے دو سال ریزل نہیں ہوتا لیکن ریزل کا مال ہے کہ مجھے اپنے فیزیکل ریزل محسوس ہو رہے تھے کہ میرے چلنے پھرنے میں اور میرے اندر سے مجھے محسوس ہو رہی ہے صحیح پھر میرا پھر جائے نا مجھے ایسا ایسا ایساس ہوا کہ میں جا تو رہا ہوں صحیح لیکن جم جا کے لگا کیا رہا ہوں ایسا یہ مردولے چھولے نظر نہیں آرہا ہے مردول سے یہ لوگ کو زیادہ ڈسرپوائنٹ کر دیتا ہے اور جائے نا آپ پھر جائے نا سب بولتے ہیں بھی کچھ ریزل تو ملنی رہا چھوڑو یہ چیز میرے خیال سے بہت غلط ہے اس بارے میں ایک سوال میں یوگی بھائی سے کہتے ہیں کہ جو مجھے اپیل کرتی ہے بارڈی میں مطلب لین بارڈی میں جو کٹس آتے ہیں مجھے وہ دو سو تین سو پھلو کا ڈولا تو مجھے پسند ہی نہیں تو دو یو پریفیر کہ ہر کسی کا اتنا بڑا ڈولا نہیں آپ نومل فیزیک میں بھی اچھی بارڈی بنا سکتے ہیں ایسا یوگی تو ایک الگ چیز ہے میں اتفاق سے اپنے تاروف میں تھوڑا تھا کمی کر گیا بڑا دیتا ہوں ایک اور چیز میں ہمیپیٹک ڈاکٹر بھی ہوں میرا جو کلینیکل وک ہے وہ ہے آرٹوپیٹک صحیح تو سروائیکل فروزن شولڈر بیک پینٹ شیٹک اور نہیں میں اسی کو دیکھتا ہوں یہ میری سپیشل ایڈی ہے دوسرا جو اس بچے نے بات کے ہم سو ہپی این فیل پراؤڈ کے یار ان بچوں میں ابھی سے کیا سوچ ہے کیا اپروچ ہے ان لوگ کے اللہ ان کو بہت کچھ ہے ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا تھا ہم تو یہی پوچھتے تھے بس میں بھی سفر کرتے تھا ہم وہ والے بچے ہی جب بسوں میں سفر ہوتا تھا عوال لگتی دی بجات کس کا بچہ بھئی ہم اس زمانے میں پیدا ہو گئے آپ تو یہ آئی ٹی کے زمانے کے بچے ہیں الحمدللہ i feel proud دیکھیں ڈولے شولے جو ہیں ایک ہوتا ہے کلینیکل یوگا ایک ہوتا ہے اسٹیج یوگا اسی طرح ہوتا ہے کلینیکل ہپنوسید ہوتا ہے اسٹیج ہپنوسید ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے اسٹیج بوڈی بیلڈنگ صحیح اور ایک ہوتا ہے real healthy wellness صحیح ابھی جو دور چل رہا ہے اس میں آپ اس پہ نہیں آتے کہ اسٹریس منجمنٹ یہ آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جو سب کچھ کر دیتا ہے وہ ہے wellness بلکل اس بچے نے بھی ایک لائف اسٹائل کا لفظ استعمال کیا تھا ایسا ہے ٹھیک ہے ہم یوگی آپ جب یوگیوں سے ملے یوگیوں کے کوئی مسئل داغر نہیں ہوتے صحیح لیکن وہ جو کچھ کر رہے ہوتے وہ بہتے لوگ نہیں کرتے ایسا ہی ہے جیسے میں نے ایک مثال کی طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں میں سکسٹی سکروس کر چکا ہوں صحیح میں دو بچوں کا دادا ہوں دو بچوں کا نانا ہوں ٹھیک ہے اور وای فے کی ہے صحیح تو اب یہ جو لائف ہے میری اس میں تو مجھے کوئی لاتھی وٹھی پکڑ کے باہر جانا چاہتا ہے ریٹائرمنٹ پر جانا چاہتا ہے میں نئے نئے بزنس کر رہا ہوں ماشاہ میں آگے بڑھ رہا ہوں ماشاہ تو یہ انرجی کہاں سے آئی یوگا کے آسن چوراسی ہزار پوزیں یوگا کے ملکل ایٹی فور تھاؤزن سکسٹی سے زیادہ بریزنگ ہے اس کی صحیح تو یہ اس میں کے مسئل نہیں ملتے میرے کوئی مسئل نہیں ملتے صحیح جو کپڑے پہنتا ہوں وہ میرے بیٹے کے بیٹا پہن لیتا ہے ابھی بھی میں اس کے شوز پہن کے آئے ہوں یہ میں نے ابھی جب اس میں بھی میں ملتے ہیں آپ نے ملتے ہیں بہت کا بیٹا ہے اس کے دنی میں لیتا ہے وہ بھی بہت دونوں پہنتے ہیں صحیح تو میں اس کو کہتا ہوں کہ یار میں پہنوں تمہارے کپڑے یہ تو میرے لیے دینی من صلیح کی بات ہے فقر کی بات ہے تم میرے کپڑے پہنتا ہوں ھے شرم کرو یہ بات تم ایک سارس آر سال کے آدمی کی باالے کپڑے پہنے ہیں صحیح خصوص یہ ہے یہ وہwے ہیں تو میرے والے جب بھی آپ اپنا پسند کو کھیل بیسے کھیلیں جیسے کہ وہ کھلاڑی کھیلتا ہے آپ کو اسپورٹس کا شوف ہے آپ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں کھیل کی دکھائیں گے کرکٹر کے طرح نہیں جاتی ہے میں پیچھ کے آگ نہیں سکتا کرکٹ بہت پسند ہے وہ کرکٹ آپ کو دیکھنے والی پسند ہے فٹبال بہت پسند ہے ایک گول تھے دوسرے گول تک چکر لگا کے صحیح ہے وہ بندہ گیا تو اسی گول سے گول سے گاڑی میں بیٹھ کے چلا گیا یہ بالکل ہیلی نہیں ہے آج کل تو ابراہم صاحب جائے سر اسپورٹس کی ڈیفنیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایکشن کو اسپورٹس کو بہتین طریقے سے کر سکیں ٹھیک ہے پرفرمنس وہ نہ ہو جو کرکٹر کی ہیں جو فٹبالر کی ہیں پر آپ کھیل سکتے ہیں؟ نہیں جی نہیں کھیل سکتے ہم دیکھ سکتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں لا یوگا وہ کہتے ہیں بجات میں بچپن سے آپ کو دیکھ رہی ہوں میں نے کہا دیکھنا نہیں ہے کرنا ہے صحیح یوگا دیکھنے سے نہیں آئے گا کرنے سے آئے گا تو ڈولے سے لوگا چھوڑ دیں صحیح یہ دور اب چھلا گیا ابھی دور کسی اور طرح کا ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا وہ شخص اپنے کاموں میں صحیح طریقے سے انوالب ہے مینٹلی فیزیکلی اموشنلی صحیح وہ ہلتی ہے وہ ہلتی ہے مجھے پوچھتے ہیں جو لوگ ایڈکٹیشن کی طرف سے دی جاتے ہیں تو کیا یوگا کے تھرون کو ان چیزوں سے اوہر کم کیا جا سکتے ہیں؟ بلکل بلکل یوگا مینڈ باڈی اند سول پر کام کرتا ہے مینڈ باڈی اند سول دیکھیں مینڈ جو ہے ہمارا ذہن جو ہے اس کے دو عصے ہیں صحیح شعور لا شعور اور جو لا شعور ہے وہ زیادہ ہم پر حاوی ہے تو ہم سارا کام لا شعوری طور پر کرتے رہتے ہیں بریدنگ یہ وہ لڑائی جگڑے ہم لا شعوری طور پر تائیں ہیں صحیح تو یاد رکھیے گا جب انسان فیر میں جاتا ہے جب انسان کے اوپر کوئی ایسے حسات ہوتے ہیں جس کو وہ کورپ نہ کرے تو شاید اس کو ایک اور پہلو ڈوننا پڑتا ہے صحیح لیکن ہر دفعہ جب کوئی نشے کی طرف جاتا ہے تو اس کا یہ وجہ نہیں ہوتی ہے محول ہو صحبتیں ہوتی ہیں بچے کی ایج کے بچے وہاں چادروں میں لپتے ہوئے پتہ نہیں کیا کہ آپ نے آپ کو کر رہتے ہیں میں طلب جاتا ہوں یہ بھی تو کسی کے بچے ہیں یہ کیسے گودر ہوں گے لیکن اس کی ایک وجہ ہے دیکھئے جب ہمارے انڈلین گلینٹس جو ہماری باڈی میں کڈنی کے اوپر ہے جب وہ فنکشن نہیں کرے گا تو انسان میں غیرت نہیں رہ پاتے ہیں صحیح انسان میں جذبہ نہیں رہ پاتا صحیح انڈلینٹ جب خراب ہو جاتے ہیں اور اس میں سے بھی جو ہمارا انڈلین گلینٹ ہے خراب ہوگا تو پھر وہ آدمی جو ہے وہ غیرت یا جوش والا نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گا وہ بہن کے زیور بھی بیج دے گا گاڑی کا شیشہ بھی توڑے گا تو جب یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جب وہ کہتے ہیں نشے ہی ہیں میں کہتا ہوں یہ نشے ہی تو ہیں چیک کرو ان کو انڈلین گلینٹس کی مسئلہ تو نہیں ہے زبردہ زبردہ ہم یہاں پر دیکھیں کہتے ہیں کہ بعد سے بعد جب نکلتی ہے تو اس میں اگر آپ کے ارگرد کوئی ایسا شخص موجود ہیں یا کوئی ایسے افراد موجود ہیں تو ان کے اگر آپ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے بھی مدد ہو سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ بارڈر پر ہی جا کے لڑیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنی یوتھ کو بچائیں کہ وہ غلط کاموں کی طرح جائیں اس کے ساتھ عبدالعافی یہ بتاؤ کہ ڈائٹ جو ہے وہ اگر ہم بات کرتے ہیں صبح جو ہے وہ آپ ماشاءاللہ عبدالعافی کے بارے میں یہ بھی بتاؤں کہ ماشاءاللہ فجر کی نماز میں اٹھتا ہے اور جب آپ فجر کی نماز میں اٹھتا ہے تو پورے دن کی ذمہ داری اللہ تعالی اپنے سوپر کر لیتا ہے تو انسان کو تو پھر فکر کرنے کی زورت ہی نہیں ہے بالکل اچھا فجر کی نماز کے بعد آپ ماشاءاللہ تلاوت قرآن پاک سے فارق ہوتے ہیں تو پھر آپ جن جاتے ہیں میں ملعب فورا نہیں جاتا میں اس کے بعد کیا کرتے ہیں یہ روٹین اس کے بعد کا روٹین یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آپ اٹھیں اپنے اٹھے کے ساتھ ہی جائے اپنا فریش ہو کے سب سے پہلے آپ پانی کا گلاس پی لیں صحیح اس سے دراصل میں سنا ہے ملعب کے کافی جائے جی بالکل اس کے بعد آپ کا بسکلی سارا آیت ہے تحجد اور نماز ضروری میں کرتا ہوں ماشاءاللہ وہ نہ ہونا پھر پتہ نہیں خالی خالی لگتا ہے اور ایسے لگتا ہے آپ روٹین سے اٹھ رہے ماشاءاللہ پھر آپ آپ اپنا نماز پڑھیں تلاوت کریں اپنی پانی میں بلتا ہوں زیادہ سیادہ پیئیں جس قدر آج کل اللہ دیہائیشن گرمی بہت ہے آپ کی بوڈی بہت جلدی ڈی آئیڈریٹ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا میں بلتا ہوں آپ کو صبح صبح سب سے پہلے فرود کے لیے اینجا فرود کے لیے ایسا ہے وہی آپ کا مین سورس ہے آپ کے اندر ہے انہی اس بیادی صبح صبح بیادی فرود ہے بلے سے بانانا ہوں ایپے لو کوئی بھی فرود ہو بس آپ اس کے اتنا کھالیں کہ پیٹ کیونکہ جیکیہ زیادہ بھرے بھی نہیں کیونکہ صبح صبح بھر لیں تو جب آپ کے لیے پر بھیلے سکتا ہے سستی آ سکتی ہے بہت سارے اور پروبلمس ہوتی ہے پھر آپ اس کو ایک جگہ ہوتی ہے جیم ہاں جا کے گاستے ہوگی لیکن اس میں میں تھوڑا سو بولوں گا کہ کھانے کے فورند بار جیم مجھے آپ آدھی گھنٹی کے بارک کے بارے ہیں تو وہ انہوں نے آپ کو جائے آپ کو کہتے ہیں مومیٹ تو بھی ہو جاتی ہے مومیٹ تو بھی ہو جاتی ہے آپ کو مجھے بیماری کا نام نیار ہے جیسے ہی آتا ہے تو پھر اب آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ سایڈ تو ہوتی ہے جیسے ہی آتا ہے اس کا نام نہیں آرہا چلے میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں تو اس کے بعد آپ جم جاتے ہیں اس کے بعد ناشتہ کپ کرتے ہیں ناشتہ میں جو ہے جم کے ملک جم سے آنے کے بعد ایک گھنڈہ میں ریش کرتا ہوں تھوڑے اور اور فروٹس کھا لیتا ہوں صحیح کیونکہ آپ جم سے پہلے دو بنانا کھا لیں اور جم کے بعد دو بنانا اور کھا لیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جم سے پہلے بھی نہ زیادہ پیٹ بھرہ رہا ہوں نہ جم کے بعد زیادہ بھرہ ہوگا آپ کو آپ کو کارلز بھی مل رہے ہیں آپ کو پروٹین بھی مل رہا ہے پھر آپ نے تو اب بنانا کافی میں بولتا ہوں کہ جہنا بہت اچھی سورس ہے انرجی کی پوٹیشیم ہے اور بہت اچھی سورس ہے انرجی کی ملکہ میرے ساتھ تو ایسا ہے کہ میں جب بنانا یا ایپل میں سے کوئی ایک فوٹ کھا کے جاتا ہوں تو مجھے جم میں ضرورت نہیں ہوتی اس کی مجھے بالکل ضرورت نہیں ہوتی میں اپنی پوری نیجی جم میں اپنی پوری نیجی اور جم سے واپس آکے میں اپنے جائنا کیا مجھے 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 پراتھے کھا میں سب کھاتا ہوں مجھے کچھ بھی ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ مجھے پراتھا کھاس چاہیے کہ آپ کچھ بھی کھائیں سیحیح یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ لیکن کھائیں تو اس کو اس کو یوٹلائز نہیں کریں تو زائی سی بات ہے وہ فیٹ بنے گا اور وہ آپ کے لئے ابھی شاید پرابلم نہ کریں کیونکہ ابھی تو میں تھوڑا میری عمر کا حصہ ایسا ہے لیکن ابھی بھی لوگوں کرتا ہے میرے ساتھ کی عمر کے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جیسے آپ بہت زیادہ عمر کرتے ہو تو سٹریس ہو جاتا ہے کمر میں دردہ باڈی میں دردہ ویسے ہی ہم میدے کو زیادہ بھرد ہو کے پیٹ کو زیادہ بھرد ہوگے جبکہ آپ کے برین مسلس میں بھی بہت آپ کو ساتھ دیتی ہے آپ کو اپنا سٹریس دوس کر سکتے ہیں آپ اپنی سلیپ قولیٹی اچھی کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ ایکسرسائز سے کر سکتے ہیں لیکن لوگ سے جم جاتے ہیں کہ آپ کے کٹس آجائیں آپ کے بائسرس بڑھ جائیں جم اس کے لئے بلکل نہیں ہے اچھے چھوڑا مجھے ایک بات بتا ہے آپ نے ناشتے کی بات کر لیا آپ ڈائیٹ کو کتنا پالو کرتے ہیں لیکن آپ کے لئے دنیا کیا سمجھتے ہو آپ کے پاس زندگی میں سب چیزیں کیونکہ آپ کی جنریشن والدین سے بھی بات کرتے ہیں اس کے لئے فیس بک پر واٹسپ پر اب وہ آپ کی یاد آ رہی تھی اب وہ دوسرے گھنے میں امی آپ کی یاد آ رہی تھی امی کچھن میں اس کے بعد امی یہ بنا دیجئے گا مجھے تو پرسنلی جب تک میں فیزیکل ٹچ نہ کروں کسی کو حق نہ کروں مجھے تو ادھوری لگتی ہے مجھے تو ادھوری لگتا ہے ہم لوگ فلات میں رہتے ہیں جبکہ میری بہن بہن بولتی کہ ہمیں گھر میں جانا چاہیے لیکن میرے باہب بولتے ہیں کہ گھر لے لیا تو تم لوگ کمرے میں آگے پوچھو گے نہیں ایک بات کروں ایک بات کروں ایک بات کریں ایک بات کریں ایک بات کریں ایک بات کریں جب آپ کے والدین یہ کہنے لگ جاتے ہیں کیونکہ سر فراس بھائی شکریہ والماتج کے لئے انتبا ہے چاہتے ہیں جب میں تو چاہتے ہیں وہ اچھے کنے گا مجھے تو اسے جنگھے آسان میں نے صرف ہوں مجھے تو مجھے تنبا تو میرے ماما مجھے تو لیکن چاہتے ہیں مجھے تو مجھے جنگ جو ستا ہے تو تو آپ کریں گے تو کیا جانمک بہم بدکتا ہے ، کیا تو گروس کیوں گروس blev کہ میں پاکاشم کر چایست پاکاشم اسی سیسا ہے right قبر Nikanchafood یہ ایک زین ساخت کائی رlevائی اور چاہم کیا ہمارے اور کیا کرنا مجھ 시청ی Design خوaton لیکن دیکھو شیر کی نظر سے تو یہی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کی مینجمنٹ ہوتی ہے ہمارے بچے کیوں ہوتے ہیں کہ بریک کی طرف جانا ہے امنا ایشار آ چکے ہیں کہ اب اولاد جوان ہو گئی ہے تو میری والدہ ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے ہے میں ان سے نہیں ہوں تو جس دن یہ میں نے ان کو بتا دیا کہ یہ جوان ہو گئے تو پھر یہ میری بات نہیں سننے سنے کے ساتھ بریک کا وقت ہوا اور واپس آکے کیا رہا بات کریں گے دیکھتے ریو برم میری گھامیابی موسیقی حوال جناب ھولکم بھیک اور مجھے یوگی بھائی نے بریگو پھر دا برماری کو کہتے ہیں کہ پرندیکج رین میں میرے بھی آ گیا تھا تو بالکل اچیزیں کہتے ہیں یہ ہوتے ہیں تیچرز جو کہ آپ کو gackert کرتے ہیں کیونکہ بھی آپ سے میرا سوال ہے کہ جو لوگ اس کو فیل کرتے ہیں کہ نہیں اب اولاد کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ جوان ہو چکی ہے تو دو یو جو فیل یہ بات صحیح ہے میرے تو ہے نزدیک یہی والی بات جس گھر میں ماں کا ڈنڈا ہوتا ہے آپ میں وہ گھر بڑے اچھے چلتے ہیں دیکھیں میں آپ کو آپ کی رائے ہیں میں گو کہ اس سے بڑا اختلاف رکھتا ہوں جو آپ کی رائے ہیں اچھا ڈنڈے سے اولاد نہیں ڈنڈے سے جانوروں کا صحیح ہے صحیح جب آپ اولاد کی بات کرتے ہیں تو اولاد تو والدین کی ہے صحیح اصل میں اس سے پہلے بھی ایک مرحلہ ہے صحیح وہ ہے بندگی کا ہم بندے کیس کا ہے صحیح رب کے کیا رب نے ہمیں ڈنڈے سے تھا مالا ہے صحیح نہیں ہم تو اثر میں اس کی اولاد ہیں صحیح اس کے بندے ہیں اس نے تو کئی امانتن میں بھیجا ہے ان کے سے پیدا کر دیا ہے ہم امانتن ان کے پاس ہیں میرا ایک کورس ہے جو میں کراتا ہوں وہ ہے گرووم یورسیلٹ بیفور گروومیم یور چائل یہ بڑا بہترین سبجیکت ہے تو نے چھڑ دیا وہ بڑی مشکل سے مجھے ٹائم شورٹ میں بولوں گا اپنی تربیت کیجئے اپنے بچوں کی تربیت سے پہلے بچے نہیں بے گڑتے ہم بچوں کا انڈیسٹین نہیں کر پا بچے ہوتے ہیں اس وقت کے جو جل رہا ہوتا ہے ہم ہوتے ہیں پہلے کے اچھا مزی کی بات دیکھئے کہ گاڑی بھی چلانا ہوگا تو لائسنس لینا پڑتا ہے ایسی ہی ہے ٹیلیوز بھی چلانا ہوگا تو بکلیٹ لینے پڑتا ہے ایسی بھی لے کر تو بکلیٹ ہوتی بچے آتے ہیں ہم کہتے ہیں پال لیں گے کیسے پال لیں گے بھائی آپ تو کبھی آپ نے بچے پالے نہیں تو انٹرین لوگ جب کسی کو ٹرین کریں گے پھر وہ کریں گے جو ان کے ساتھ ہوا تھا تو دنڈا اگر ان کو پڑا تھا تو وہ دنڈے کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں جو میں نے بھی کیا صحیح میں نے بھی کیا سر میں نے بھی کیا میں اسی رہے تو کہہ رہا ہوں نا لیکن جب میں نے ٹریننگ لی میں نے سلوہ مائن کنٹرول پڑھا میں نے ہپنوسس پڑھے مجھے لگا اور سب سے پہلے تھا دیکھیں موضوع کچھو اور ہو جائے گا لیکن میں جل سے دل اس کو کہہ دوں مجھے بڑا حیرت ہوتی ہے کہ کتابیں آپ جائیں تو آپ کو ہر طرح کی کتاب مل جائے گی میں اس پر سے کوئی ورڈ نہیں بول رہا اس میں اس کام کو کرنے کی کتاب یہ کتاب وہ کتاب وہ عبادتوں کی کتاب زندگی کی کتاب لیکن جب ہم اسلامی تربیت پہ جاتے ہیں تو ہمیں پیرنٹنگ یورپ کی ملتی ہے اسلامی پیرنٹنگ نہیں مل پا رہی ہوتی کیونکہ اب وہ اس میں آگئی ہیں بہت اچھے علماء نے لکھ بھی دیں لیکن اگر آپ کو منبہ دیکھنا ہوگا تربیت کا بچوں کی وہ یورپ نہیں ہی ہمارے لئے وہ تو کسی آلت میں بھی یورپ نہیں ہے وہ مدینہ ہے وہ مدینہ کا ایک گھر ہے جو آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بڑا قریب ہے اور اس گھر میں بی بی سیدہ فاطمہ تو زیرہ علیہ السلام ہے جو دو شہدادوں کی تربیت کر رہی ہیں کبھی ہم نے وہ کتاب لکھی کہ ان شہدادوں کی تربیت کیا ہوئی تھی تمہیں آپ ایک واقعہ بتا دے تو آپ کو اوڈنڈے والا جواب مل جائے گا صحیح دونوں شہدادیں میرے آقا میرے مولا مولا حسین مولا حسن علیہ السلام تشریف لاتے ہیں آپ کے ہاتھ میں تختی ہے دونوں تختی اپنی ماں کو دکھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس ذات مبارکہ سے کہ ماں جی آپ بتائیں اور بی بی سیدہ فاطمہ تو زیرہ یہ کہ کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے تو بات بنانے کے لیے جو بھی مسئلہ تھی ہیں مجھے نہیں پتا جو تحریر میں ہے وہ کہتے ہیں جاؤ باب العلم تو تمہارے والد ہیں تو ان سے پوچھو علم کا معاملہ ہے جب باب العلم کے پاس آتے ہیں تو مولا علی فرماتے ہیں کہ نانا ہے اب مدینہ تلعیم کے پاس جاؤ وہ مدینہ تلعیم کے پاس آتے ہیں جب ماں نے دل نہ ٹوڑا باپ نے اور وہ تو خیر ہستی ہیں کسی کا دل نہیں ٹوڑتی تو جو بھی دل رکھا دونوں نے رکھا مولا نے بھی رکھا میری شہدادی نے بھی رکھا اور اب نانا کے پاس آگئے ہیں بچے وہ تو رحمت اللہ اللہ نے تو اب آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ہے کہ اس کا فیصلہ بھی رب سے گرہ لیتے ہیں نانا اگر کہہ دیتے ہیں کہ حسین تمہاری رائٹنگ اچھی ہے یا حسن تمہاری اچھی ہے تو رہتی دنیا تک پھر وہی رائٹنگ چلتی ہے ہے نا دوسرا کیا کرتا ایک معاملہ دوسرا تھا اور دونوں ہی کمال کے ہیں میرے الفاظ کو اونچ نہیں چجھ جائے تو میں بڑی معافی چاہوں گا جذبات ہیں میں کچھ بتانا چاہتا ہوں یہ بات اگر میری یہی بات چلی گئی تو میرا یہاں بیٹھنا جو ہے وہ سوال ہو جائے گا آخہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ پھر ہم رب سے گراتے ہیں مجھے یقین ہے کہ اس وقت رب بھی درہ سوچ رہا ہوگا کہ اب میں گروں کہ کس کا دل رکھوں کس کا نا خیر وہ تو رب جانے پیار میں کہتا ہوں اللہ مجھے آپ کچھ کھا رہے تھے آپ کے ہاتھ میں ایک بیج تھا آپ نے وہ بیج اچھالا دونوں تختیاں دمیل پر رکھ کے بیج اچھالا کہ بیج جس کا گرے گا اللہ جس پہ گرائے گا ہم اس کا مان لیں گے آج بھی ہم کہتے ہیں اللہ کی مردیں بچوں کو بھی ایسی منوایا جا سکتا تھا لیکن قدرت نے عجیب فیصلہ کیا وہ بیج بھی دو حصوں میں ٹوٹ کے دونوں پہ گراتا کیا بتائے نہ ماں نے دل توڑا نہ دل رکھا توڑنے کا لفظ تو غلط ہے باپ نے بھی رکھا نانے نے بھی رکھا پھر رب نے بھی رکھا جب بچوں کے دل رکھے جارتے ہیں جن گھروں میں اور جس تہذیب میں وہاں ڈڑنے کا عصمال کیسے ہو سکتا ہے تو یاد رکھئے گا اس پوری تربیت میں کہیں نہیں اسی لئے وہ جنت کے شہداد ہیں سبحان اللہ تربیت دیں تو پھر ایسی دیں اور جب تربیت دیں نہیں ہوں تو پھر جائیں اور شہدادی فاطمت زیرہ کے گھر سے وہ تمام انرجی لیں اور دیکھیں کہ بچوں کی تربیت کیسی ہوئی ہے بچے مار سے نہیں صدر سے جانوروں کو صدار جائے ایسی چیز ہوتی ہے لیکن آج کل جو ہمارے پرابلم ترنج جو چل رہے ہیں ہماری بگاڑنے میں تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ کچھن کو کہہ لیں یا کچھ بھی فیشن ہم جو موبائل کا بے جا استعمال بچوں کو دے رہے ہیں اس میں مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ موبائل کی رسائی صرف اس بچے تک ہوتی ہے آپ کو میں یہی کہتا ہوں اپنی فیاملیز میں بھی یہ کہتا ہوں کہ LED سب کے گھر پر لگیں وہاں پر کارٹون آپ لگا کر دیں بچہ وہی کرتا جو آپ اس کو سکھاتے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا یہ میرا اختلاف رہتا ہے لوگوں سے کہ موبائل مرد دیں بچوں کو آپ وہی چیز LED پر ٹرانسل کریں آج کل تو وائ فائی LED میں بھی موجود ہے تو آپ کی والدہ کو بھی بتاؤ گا میری والدہ ہمیشہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے غلط نہیں بھی پڑھے گئے تو وہ غلط کہتی تھی کہ مجھے اچھا اس کے بعد مجھے 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 اپنی اصلاح کر رہی تھی کہیں میں غلط تو نہیں ہوں تو وہ سمجھانے کا پہلو تھا جی عبدال مجھے یہ بتاؤ کہ جب غلط ہوتے ہو تو کس کی طرف زیادہ جاتے ہیں بابا کی طرف زیادہ پھر زیادہ جاتے ہیں جی عبدالوسpm ہم گرہا ملب ہاتھ بھی تک تک کر ساری اچھا نادر شخص بات نہیں کرتی تھی وہ کو غلط کرنا تو آنکھیں ادھر جانا ادھر جانا میری بھالدہ نے وہ مار پڑھی ہے مجھے مالش نہیں پڑھی ہے کیونکہ وہ ہم تھوڑی سے زیادہ تھے تو اس وقت جیسے لیکن یہ ہے کہ آنکھوں سے بات دیتا ہے مممہ کو ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ میری بڑی بہن میں اور میری بہن اس معاملے میں بہت اچھی ہے کہ سب کو دیکھتی ہے گھر میں بلے میں ہوں میرا چھوٹا بائی ہو یا بابا ہوں سب کو دیکھتی ہے مممہ کو ایسا ہے کہ مممہ کو کوئی بولتا نہیں ہے کہ مممہ یہ کر دیں اور وہ کر دیں صحیح صبح ناشتے کے لئے کبھی نہیں اٹھاتے ماشا اللہ نہ رات کے کھانے کے لئے بہت اچھی بات ہے کہ مممہ کو ہم تنگ نہیں کرتے لیکن بابا کو تنگ کرتا ہے وہ چھوٹا والا اس کا نام مجھے بتائے گا محمد احمد محمد احمد صاحب کی میں نے آپ کی میسیجز سنے تھے بابا کو جب آپ نے بیزز اور برگر کے کیا تھے اس سے باپا احمد کی کیسی جب پر احمد کی وہ چھوٹا اور بغرہ چھوٹا کتا ہے اس کے لئے اور اچھوٹا ہے اب درافے آپ سے احساس یہ ہے کہ مجھے ہی باتou کہ جب کبھی ایسا ہوا کہ اب درافے نے کچھن میں جا کر HELP کیا کچھن میں کچھن میں کیا ہے ہلپ ممہ آپ کی کچھن میں جاتا کیونکہ مسکرکے تو اس سے departement زیادہ کیونکہ دراصل جب آپ لوگ رہ رہے ہوتے نا سب ساتھ ملکے تو جو ہے نا ہلکی سی چنگاری جو ہے نا گھر میں کا محل خراب کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے صحیح اور اوپر سے کچھن کا محل بھی تھوڑا گرم سا ہو جا ہے جو وہاں پر جانا مردوگا تو میں بولتا ہوں کچھن میں جانا تھوڑا گرے سکتا ہے جب اوڑتے ہوں صحیح اور دوپیر کا کھانا سب اپنا خود بناتا ہوں سابعت کے مطلب سانویچ کے میں اtschaftے املیٹ سانوش کرنے کا مقابی کرنے کا شک ہے صحیح کبھی میں چیز دال لیتا ہوں کبھی بٹر میں املیٹ بنا کر دیکھ لیتا ہوں صحیح مکتلپ میں اکسپریمنٹ سانویچ پر ساہوں یہ وہ ہی کھتے دوپیون کھانا کا چھتے دے ہوں یہ ہے کہ وہ ہی کھنا کھا کہیں گے صحیح اس کے لئے میں بہت ہوا ہے وہ بھی ایکسپریمنٹ کرتا ہے لنچ کا بتا ہے اندا تو ہو گیا اندا تو نورمل ہے یہ بتا ہے کہ لنچ میں کیا بناتا ہے لنچ میں میں پہلے میں بھی رائس اور چکن میں رکھتا تھا لیکن اب میں نے رائس نہ چھوڑ دی ہے صحیح کیونکہ رائس سے مجھے تھوڑی پروبلم ہونے لگی تھی سینس میں اور ہوتی ہے زہتہ لوگوں کو ہوتی ہے تو اب ایک چیز جب کر رہی آپ کو مسئلہ تو آپ کو پتہ لگی جاتا ہے لیکن اب میں نے اس کے لئے سے بڑمیں ihm spotlight تو جمilt quit تو کوئی معنی طریریق IDEA ح Kundenzos کیا لگی شکر رہنا پہلے میں نے اسے مندیں بہرل شکر رہے over آپ کو بتایت کر رہے ہیں رہے ہیں تو آپ کو بتاک کیا بھی طریق ہے lahatlla p יכול duپاہر کیا تو آپ کو بتاک کیا ہوڑی لوگوں کو متعلق بتاک کیا ہوڑی تو آپ کو بتاک کیا ہوڑی کیونکہ ہے تو اس کا سب Señor سپس کا نور تو میں اس کو نہ کر پر کوئی میں کھاتا نہیں کیا میں چاہ بھی پھیگی پیتا ہوں میں کھاتا ہوں میں کھاتا ہوں میں بلاک کافی پھیتا ہوں میں گرینتی میں پھیگی پھیتا ہوں لیکن میرے سامنے جالے بھی آجائے پھر میرا ہاتھ میں نکتا مجھے میری کھاتا ہے آئیہ پھر اپنا ہاتھ روکے ہی نہیں میں بہت کھاتا ہوں لیکن جو نا ساری بات آجاتی ہے یا ایوٹلیز کرنے پہ ایسے ایہ اور آپ کا وقت بھی بڑے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایسا نہ ہو آپ بلکل کھائیں اور سونے کے لیے 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 جائیں ایسا ہی ہے یہ توڑا ہوتا جواب یہ ہے کہ اسے بعد رات کو جاتے پہ بھی بھی گھر آفیس اکل میں کوئی کام آئی ہوتا ہے تو میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ آپ کو ہے ککنگ کا شہر ککنگ ہے نہیں کھانے گا شہر بیو بیو دو ایک اکپاؤ کے ربڑیاں جو ہیں ایک بڑی بیترین فالودا ربڑی ایک سادی والی ربڑی دونوں گھر پہ رکھا ہوں شیرمال کے تھاتھ جا کے پکی بات ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو یوٹیلائز کرنا ہے تو آپ پھر اس کے بعد جو آپ خود اگر یوگا کرتے ہیں تو ڈیلی کرتے ہیں دیکھو پہلے میں اس کی باتوں میں خوش ہو رہا ہوں کہ اس کو اتنا ماشاءاللہ گیان کیسے ہو گیا بھی تو چھوٹا ہے بڑی 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 باتیں گر رہا ہے بہت اچھی بات ہے اور یہ والدین کی ترگیہ سر فراز بھائی بول رہا ہے ایک سر فراز بھائی بول رہا ہے لیکن جو آپ نے بات کی نا اس پر دیکھیں بھائی بات یہ ہے الحمدللہ میں بڑے فقر سے کہہ سکتا ہوں میرے وطن عزیز میں اب ہم جو کھاتے ہیں ماشاءاللہ سبھی کالیٹی کا کھاتے ہیں ایسا کوئی نہیں کہ کالیٹی والا نہیں کھاتا کیونکہ جو بریانی روڈ پہ کھلائی جارہی ہے اب تو کبھی کبھی ہرن کا گوش بھی کھلا دیتے ہیں نیل گائی میں نے دندگی بھی کبھی نہیں کھائی لیکن سنائے کہ نیل گائی بھی کھاتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کھانا جو ہے کالیٹی وائز اچھا نہیں ہے معاملہ کونٹیٹی کا ہے ایسا ہی ہے جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں تو اللہ نے میں اکسا لوگوں کو جب لیکچر دیتا ہوں میں کہتا ہوں یار کبھی آپ نے دیکھا ہے وہ جو کورما نکالنے کا برطن وہ چمچہ ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے گول سا لیکن چاول نکالنے کا چمچہ ہوتا ہے وہ ہاتھ بنا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے پتا آپ یہ ایک وقت کی سرویگ ہے جیسے کوئی آدمی یوں کر کے نکالنا شروع کرتا ہے سمجھ لیں وہ آؤٹ ہو گیا بھائی وہ جو کورما نکالنا ہے ایک وقت میں ایک آدمی کے لیے بنایا گیا ہے وہ اتنا بڑا بنا لیتے ہیں تاکہ ایک ہی وقت میں آپ نکال لیں تو دو تین دفع کی ایسے نکالا اب بریانی نکالنے کا ایک طریقہ ہی ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے تو بھائی اسنا نہیں وہ ایک وقت میں جو چاول اس پہ آئیں گے وہ آپ کا ہے آپ کا کھانا یہ ہے صحیح اب اس کو آپ بات لیں اس پہ ہم کوئی کام نہیں کرتے تو فوڈ سائنس ہے صحیح فوڈ سائنس بیس ہے یا یہ کہلی جے کہ اگر اس پہ کام کر لیں تو پہ ہیلتی ہماری سائی ہو جائے ہم نے فوڈ سائنس پہ کام نہیں کیا ہم نے فوڈ پہ کام کیا یہ بات یہ ہے اچھا یوگی بھی یہ بتائے گا کہ اگر اس پہ کام کیسے کو بہت زیادہ کریویں ہو رہی ہے وہ ایک جو سپون آپ نے کھا کے بریانی کا ڈال لیا ہے اگر وہ ایک سپون یعنی دو سپون اس نے کھانے ہیں وہ ایک اس نے بارہ بجے کھایا تو چار بجے کھایا ہے تو چار بجے کھایا ہے تو کیوٹلائیز اس طرح کرسکتے ہیں بس وہ ایک سپون کو چار دفع کھانا ہے ایک وقت میں جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس کا اصول ہے اس کو ہمارے یوگ میں جو ایک پورا الگ سبجیکٹ ہے فوٹ یوگیک فوٹ ایک الگ سبجیکٹ ہے اور اس پہ میں تین تین چار جر گھنٹے کے لیکچر دیتا ہوں کھانے تین طرح کے ہوتے ہیں راجسک راجاؤں کے کھانے تماسک برے کھانے اور صدفک سادے کھانے راجسک کھانا جو کھائے گا جس میں بڑے بڑے وہ گول والی روٹی پرانے دوانے جو فقیر کو روٹی دیتے تھے آج وہی سالنڈر کی روٹی انگلیش میں ایک نام آتا ہے پی سے شروع ہوتا ہے وہ میں نہیں کہہ رہا وہ نام پی سے برینڈر بھی ہیں بھائیا وہ تو ہم فقیر کو جب سالنڈ دیتے تھے تو روٹی پر رکھ کے دیتے تھے آج گاڑیوں سے لوگ کہتے ہیں ٹیک آوے کے نام سے لے گیا آتا ہے صحیح ٹھیک ہے میں مانتا ہوں لیکن اس کا امپیکٹ کیا آئے گا جو بھی ہیوی کھانا کھائیں گے راج سکھ راجاؤں کے جو غریب کی استعداد سے بار ہیں وہ موٹاپا کرے گا صحیح تھکن کرے گا صحیح وہ آدمی بولنے میں بہت اچھو گا کیونکہ پروٹین بہت کھا رہا ہے لیکن پریکٹیکل میں نہیں ہوگا ہمارے بچے پریکٹیکل میں ان سے گلاس مانگو تو کہتے ہیں آپ ہی لے لینا جا کے لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ گاڑی کونسی ہے یہ اس کا برینڈڈ کونسا ہے اس میں کونسی ہیں کونسی ہے اس کے باعت دیں کہ تماثی تماثی ہر وہ کھانا ہے جو باسی ہو جس کو بار بار گرم کیا گیا آپ فائی اسٹار ہوتل میں جاتے ہیں آگ نیچے لگی بھی ہے وہ سارے تماثی کھانے ہیں یہ سب بیماری پیدا کریں گے اور یہ بیماری کے ساتھ سوستی پیدا کریں گے کہلی اور نگیٹیوٹی یہ کھانا جو بھی کھائے گا اس کی گفتگو میں یہ ہوا گا پتہ نہیں کیا ہونے والا یہ ہو جائے گا ہوں ہو جائے گا میں تو دیکھیں میں سچا آدمی میں تو لگتا ہوں مجھے بہت سے ہمارے انکر بھی کھائیں یہ ہی کھانا کھا گیا کیونکہ ہر وقت پاکستان کے بارے میں جو بتا رہے تو اللہ خواہ رکھی رہے ایسا کچھ نہیں ہے جب آپ تماثی کھانا کھاتے ہیں تو اس کے افیکٹ جو آتے ہیں سائکو سمیٹک نگیڈیوٹا ہے صرف ایک کھانا ہے جو ستھوک ہے پیور وہ پوزیٹیوٹی سادہ ہے چھٹنی روٹی صرف ایک ہی چیز کو کھائیں صرف بچے نے بھی بات کی تھی بریانی کی بریانی ایک لحاظ سے کوئی ڈیش نہیں ہے صرف کیونکہ اس میں آپ نے اینیمل پلانیٹ سے گوش لیا اور پلانیٹ کنگدم سے اینیمل پلانیٹ کنگدم سے گوش لے لیں اور پلانیٹ کنگدم سے چاول لے لیں ان دونوں کو ملایا غزہ یوگی کے ساب سے یہ غزہ نہیں ہے آپ کھیت کی چیزوں کو ایک جگہ کھائیں صحیح اور گوش کو کھانا صادق ہے صحیح اس کے ساتھ پروٹین نہیں لیں روٹی نہیں لیں صحیح جیتے ہم پلان ہیں ہم لوگ اس کو ایسی کھاتے ہیں نمک لگا کے اگوانستان میں آپ نے دیکھا ہوگا پلان کو ہم سے وہی کھاتے ہیں آپ رج کے کھائیں جتنا گوش کھانا ہے اس کے ساتھ روٹی کو ہاتھ نہ لگائیں کبھی آپ کی طریقہ خراب نہیں ہوگی لیکن جب آپ صادق کھا رہے ہیں وہ چیزیں لے رہے ہیں جو آپ نے کھے سے لیا ہے تو اس میں چاول بھی ہے آٹا بھی ہے ڈالیں بھی ہیں ان کو ایک جگہ کریں دال چاول کھائیں وہ ہماری قومی ڈیش ہو گئی ہے لیکن ہماری بریانی سے زیادہ بیماری بن جگہ اسی کے ساتھ پروگرام کا بخاتم ہوا عبدالرافع جی جی پورا نام عبدالرافع خان جی جی کیا مسیج دینا چاہو کہ بابا کے لیے ماما کے لیے نانا نانی کے لیے کیا مسیج ہوگا بس یہی کہ ایسی میرے ساتھ رہے ہیں سامنے دکھے بات کریں بلہ ایسی کہ مجھ سے ایسی پیار کرتے رہے ہیں پیار سے تو ہو اس کے علاوہ کوئی بات ایسی دن میں ہو کہ کوئی کام ایسا کر دی ہو کہ اس پر کہتے ہیں کہ میں یہ دوبارہ نہیں کروں گا کچھ ہے ایسا نہیں ایسا تو کوئی کام نہیں ہے بس میری یہی کوشش رہتی ہے کہ بس اپنا 100% دے دوں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھائی کو اس میں بہت کامیاب کریں اور سرفراز بھائی کا جتنا نام ماشاءاللہ انہوں نے کم ہے اس سے بہت بہترین آپ نام کماؤں کے لوگ ہی بولیں کہ یہ سرفراز بھائی کا بھائی کا بھائی ماشاءاللہ اللہ حافظ اپنا خیر رہے کے لیے ہوگی بھائی آپ سے بھی ایک میسیج چاہوں گا تمہارا پروگرام کیونکہ اتباہ اس موضوع پر آئینے کامیابی پر ہے تو میں ایک لائن دیتا ہوں کیونکہ میں اپنے لیکچرز میں دیتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ وہ بچے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں یا جو افراس دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے اس پروگرام کے نام کے حوالے سے بھی زندگی میں کام کیجئے اس وقت تک جب تک آپ کا سگنیچر آٹوگراف میں نہ بدل جائے ماشاءاللہ جس دن لوگ آپ سے آٹوگراف ماننے لگے پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جس کی صاحب سے بھی چاہیں گے اجازت انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ کو دوبارہ بنائیں گے اور اسی طریقے سے سرکرال پر اسے ریکرست کریں گے آپ کو بلائیں گے اپنا خیال رکھی گا میں بھی چاہوں گا اس دعا کے ساتھ اجازت کے جہاں رہیے خوش ہوئیے خوشیاں بھی خیرتے رہیے اور صرف اتنا یاد رکھئے کہ کبھی بھی کامیابی پر فخر نہ کریں کیونکہ جو کامیابی دیتا ہے وہ کامیابی چھیننے پر بھی قدرت رکھتا ہے اس بات کو جتنا آپ عام کریں گے زندگی اتنی ہی آسان ہوگی مجھے میری ٹیم کو میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی اللہ نیکے بعد